ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe کینیڈا کا لبنان کے لیے پانچ ملین ڈالر کی امداد کا اعلان کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مشکل وقت میں لبنان کے ساتھ کھڑے ہیں کینیڈین حکومت کا کرونا ویکسین سے متعلق دوساز کمپنیوں سے مہائدہ متعدد سپلائر سے بات چیت بھی جاری کیو بیک میں شدید بارش چھالیس ہزار سے زائد افراد بجلی سے محروم ہو گئے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ایک سو ستاسی ہو گئی لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہونے والے دھماؤں کے نتیجے میں اب تک ایک سو پیتیس افراد کی حلاقت کی تزدیق ہو چکی ہے جبکہ پانچ ہزار افراد زخمی ہیں ممبئی کی توفانی بارش نے بائیس سالہ ریکارڈ توڑ ڈالا بارش اور توفانی ہواوں سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا فیس بک نے امریکی صدر ڈالر ٹرم کی کرونا وائرس سے مطالق جھوٹے دعوے کا ویڈیو کلپ ڈیلیٹ کر دیا ٹوئیٹر نے بھی کرونا سے مطالق گلت معلومات پر ٹرم کی مہم آرزی طور پر روک دی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ایک کروڑ نوے لاکھ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے حلاقتیں سات لاکھ گیارہ ہزار تین سو تیرہ ہو گئیں ہیڈلائنز اب نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا لبنان کو پانچ ملین ڈالر کی انسانی امداد فرہام کرے گا جو شدید دھماکوں سے بری طرح متاثر ہوا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا لبنان کو پانچ ملین ڈالر کی انسانی امداد فرہام کرے گا جو ایک شدید دھماکے سے بری طرح متاثر ہوا ہے کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایک اشاریہ پانچ ملین ڈالر لبنانی ریڈ کروز کو دیے جائیں گے جو کھانا پناہ اور ہنگامی طبی امداد فرہام کرے گا وزیر خارجہ نے ٹوئٹ کیا کہ اس مشکل وقت میں کینیڈا لبنان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے انہوں نے کہا کہ ہم صورتحال پر گہری نگاہ رکھنا جاری رکھیں گے ہم مناسب طور پر اضافی امداد فرہام کرنے کے لئے تیار ہیں نیو ڈیموکریٹ کے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کریٹک ہیٹر مک فرنسن کا کہنا تھا کہ لبنانی عوام کو انسانی بنیادوں پر امداد کی شدید ضرورت ہے اور نمائع بین الاقوامی مدد کی ضرورت ہوگی مک فرنسن کا کہنا ہے کہ فوری طور پر خوراک میڈیکل اور دگر ضروریات میں مدد کرنے کے علاوہ وفاقی حکومت کو بین الاقوامی برادری کی طویل مددی انسان دوست کوششوں میں مدد کے لئے ٹھوس اقدام اٹھانا چاہیے دوسری جانب موٹریال میں شہریوں نے لبنان دھماکے میں مرنے والوں کی یاد میں شمی روشن کی لبنانی کینیڈین کمیونٹی کا کہنا تھا کہ اس وقت ہم شدید کرب میں مبتلا ہیں کینیڈا کی حکومت نے دوہ ساس کمپنیوں فائزر اور موڈرینہ کے ساتھ دوہزار اکیس میں کرونا وائرس ویکسین کے امیدواروں کے لئے لاکھوں خوراکوں کو محفوظ بنانے کے لئے مہائدوں پر دستخط کیے ہیں دوہزار اکیس میں کرونا وائرس ویکسین کے امیدواروں کے لئے لاکھوں خوراکوں کو محفوظ بنانے کے لئے مہائدوں پر دستخط کیے جو ہر کمپنی فلحال تیار کر رہی ہے پروکیورمنٹ منسٹر انیتا آنن کا کہنا تھا کہ ہم کرونا سے نجات کے اگلے محلت پر توجہ دے رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کے لئے کینیڈا بھی تیاری کر رہا ہے تاکہ سپلائے چین کو مزید بہتر کیا جا سکے اور اس سلسلے میں ہم نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے فائزر اس وقت چار تجرباتی کرونا وائرس ویکسینوں پر کام کر رہا ہے اور موڈرانا بھی اس پر کام کر رہی ہے ان دونوں کو ویکسین کے لئے معروف امیدواروں کے طور پر بیان کیا گیا ہے کینیڈا میں کسی بھی ویکسین کو استعمال کرنے سے پہلے ہیلتھ کینیڈا سے منظوری لینا ضروری ہے انہوں نے بتایا کہ ہم متعدد سپلائرز کے ساتھ مل کر کئی مہائدوں پر بات چیت کر رہے ہیں ہائیڈرو کیو بیک کے مطابق چھالیس ہزار کے قریب سارفین کو بجلی بندش کا سامنا کرنا پڑا جن میں سے اکثریت کیو بیک سٹی کی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سمندری طوفان آئی سائی ایس کے نتیجے میں کیو بیک میں ہونے والی موصلہ دھار بارش کے سبب صوبے بھر میں ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے پہلی کیٹیگری کی صورت اکتیار کرنے والا یہ طوفان مشرقی ساحل پر تباہی مچاتا ہوا اب کینیڈا پہنچ گیا ہے رات گئے صوبے میں موصلہ دھار بارش ہوئی ہائیڈرو کیو بیک کے مطابق چھالیس ہزار کے قریب سارفین کو بجلی بندش کا سامنا کرنا پڑا جن میں سے اکثریت کیو بیک سٹی کی ہے یہ طوفان امریکہ کے مشرقی ساحل پر سنوار کی شام ریاست ساؤت کیرولینہ سے ٹکرایا امریکہ کے ساحل پر طوفانی جھگڑوں کی صد میں آ کر کم از کم پانچ افراد ہلاک ہوئے صوبے کے بیشتر حصوں میں بارش ہوئی تاہم وہاں کوئی نقصان دیکھنے میں نہیں آیا انوارمنٹ کینیڈا کے ماہرین کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں رہنے والے لوگ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نالے صاف ہیں اور تیز بارش کے دوران ڈرائیونگ نہ کریں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کی مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ایک سو ستاسی ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد آرٹھ ہزار نو سو باسر تک جان پہنچی ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد ساٹھ ہزار ہو گئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار چھاسو ستاسی تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے مزید چھاسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد صوبہ میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد انتالیس ہزار ساسسو چودہ تک جا پہنچی ہے اب تک متاثرین ہونے والے افراد میں سے 35,747 افراد صحت کیاب ہو چکے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں کرونا وائرس سے کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,782 ہے البرٹا میں 11,240 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 203 افراد ہلاک ہو چکے ہیں پریٹش کولمبیا میں 3,834 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 195 ہے بیروت پورٹ پر تباکن دھماکوں کے نتیجے میں ملک میں دو ہفتوں کے لیے ہنگامی حالت کا نفاظ کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں لمنان کے داروحکومت بیروت میں ہونے والے دھماکوں کے نتیجے میں اب تک 135 افراد کی ہلاکت کی تزدیق ہو چکی ہے جبکہ 5,000 افراد زخمی ہیں دھماکوں کی تحقیقات پانچ روز میں مکمل کر لی جائیں گی بیروت پورٹ پر تباکن دھماکوں کے نتیجے میں ملک میں دو ہفتوں کے لیے ہنگامی حالت کا نفاظ کر دیا گیا ہے لمنان میں بیروت دھماکوں کے نتیجے میں ملک میں دو ہفتوں کے لیے ہنگامی حالت کا نفاظ کر دیا گیا اور دھماکے کی تحقیقات کے باعث بندرگاہ کے متعدد حکام کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے دوسری جانب ورلڈ بینگ نے بھی بیرود میں دھماکے کے نتیجے میں ہونے والے نقصان پر مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے ورلڈ بینگ کے مطابق بندرگاہ کی تعمیر نوک کے لیے سرکاری اور نیجی مالی آنت کے لیے متحرک ہیں اور وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے لوگوں کی بھیدر زندگیوں اور روزگار کے لیے مدد کریں گے اس سے قبل بیرود کے گورنر مروان عبود نے میڈیا بریفنگ کے دوران کہا بندرگاہ کے علاقے میں تبہ گن دھماکوں کے نتیجے میں تین سے پانچ ارب ڈالر تک مالی نقصان آدھا شہر متاثر جبکہ کم سے کم تین لاکھ افراد بے گھر ہوئے ہیں تاہم ابھی مزید تبہ کاریوں کا تقمینا لگایا جا رہا ہے منبئی میں گزشتہ روز ہونے والی طوفانی بارش نے اگس کے سیزن میں ہونے والی بارشوں کا بائیس سالہ ریکارڈ توڑ دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں منبئی میں گزشتہ روز ہونے والی طوفانی بارش نے اگس کے سیزن میں ہونے والی بارشوں کا بائیس سالہ ریکارڈ توڑ دیا گزشتہ روز سے جاری طوفانی بارش کے سبب دریاؤں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی ہے جبکہ جھیلوں کا پانی بھی حفاظتی دیواروں سے باہر نکل آیا ہے منبئی کے کچھ علاقوں میں گزشتہ روز تین سو اکتیس میلی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی بارش اور طوفانی ہواوں سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا سڑکیں ٹوٹ گئیں اسٹیڈیم کو بھی نقصان پہنچا ہے بارش کے پانی میں فسی دو مسافر ٹرینوں سے تیرہ سو افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے نشیبی علاقوں میں گھروں میں اور اسپتالوں میں پانی داخل ہو گیا ہے منبئی میں مزید بارش کی پیش گوئی ہے جبکہ متعدد سڑکیں اب بھی زیرے آپ ہیں فیس بک نے کہا ہے کہ کسی صدر کی پوسٹ ڈیلیٹ کرنے کا یہ پہلا واقعہ ہے جبکہ ٹرم وائٹ ہاؤس بریفنگ میں بیان کا دفع کرتے ہیں نظر آئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی کرونا وائرس سے متعلق جھوٹے دعوے کا ویڈیو کلپ ڈیلیٹ کر دیا ویڈیو کلپ میں ٹرم نے دعویٰ کیا تھا کہ بچے کرونا کے خلاف قوت مدافعیت رکھتے ہیں فیس بک نے کہا کہ کسی صدر کی پوسٹ ڈیلیٹ کرنے کا یہ پہلا واقعہ ہے ٹرم وائٹ ہاؤس بریفنگ میں بیان کا دفع کرتے نظر آئے بولے انہوں نے بہت زیادہ بیمار ہونے سے مدافعیت سے متعلق بات کی تھی ڈانلڈ کا کہنا تھا کہ میرا مطلب یہ تھا کہ بچے بیماری سے جلد سہتیاب ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں واضح رہے کہ ڈاکٹر بچوں سمیت تمام عمر کے افراد کو احتیاطی تدبیر اکتیار کرنے پر زور دیتے ہیں ٹویٹر نے بھی کرونا سے متعلق غلط معلومات پر ٹرم کی مہم آرزی طور پر روک دی امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وائرس کی موزی وابا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خونخوار پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ایک کروڑ نوے لاکھ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں سات لاکھ گیارہ ہزار تین سو تیرہ ہو گئیں امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ اکسٹھ ہزار چھ سو سات افراد موت کے مومے پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد انانچاس لاکھ تہتر ہزار سات سو اکتالیس ہو چکی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فیرس میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے جہاں یہ وائرس ستانوے ہزار چار سو اٹھارہ زندگیہ نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد اٹھائیس لاکھ باسٹھ ہزار سات سو اکسٹھ تک جا پہنچی ہے بہارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں تیسرے نمبر پر جا پہنچا ہے جہاں کرونا سے چالیس ہزار سات سو بائس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد انیس لاکھ سرسٹھ ہزار سات سو ہو گئی کرونا وائرس سے روس میں کل امواد چودہ ہزار چار سو نوے ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد آٹھ لاکھ چھ سٹھ ہزار چھ سو ستائیس ہو چکی ہے ساؤتھ افریقہ میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی امواد نو ہزار تین سو ہو چکی ہیں جہاں اس وائرس سے اب تک کل کیسز پانچ لاکھ انتیس ہزار آٹھ سو ستتر رپورٹ ہوئے ہیں ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد سترہ ہزار آٹھ سو دو ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز تین لاکھ سترہ ہزار چار سو تیراسی ہو گئے ساؤتھ ارب میں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد تین ہزار بیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ بیاسی ہزار آٹھ سو چوبیس تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ موسیقی